بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شیف زین آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ بھی زین آج میں آپ کے ساتھ کباب کی ایسی ریسپی شیئر کروں گا کہ آپ کے کباب کبھی بھی نیچے نہیں گریں گے میں آپ کے ساتھ کباب نیچے گرنے کی اصل وجہ اور کباب کو نیچے گرنے سے بچانے کی کافی زیادہ ٹپس شیئر کروں گا اور آپ کو ہر چیز اس میں مکمل گائیڈ کروں گا چاہے آپ سیخوں کو نیچے بھی مارتے رہیں آپ کے کباب نیچے نہیں گریں گے تو اب آتے ہیں ہم ریسپی کی طرف یہ ایک کلو ہم بیف لیں گے جس میں میں نے ٹونٹی پرسنٹ فیٹ لیا یعنی کہ ایک کلو میرا پورا ہزار گرام بیف ہے اور اس میں دو سو گرام میں نے چربی لی ہے آپ نے ریسپی کو مکمل اینڈ تک دیکھنا ہے کوئی پارڈ مس نہیں کرنا آپ نے بیف کو پہلے اسی ٹائم واش کر لینا ہے نکالنے سے پہلے اور اس کو ڈرائے کر لینا ہے آپ کا بیف گیلہ نہیں ہونا چاہیے اس کو ہم بریق کیمے والی مشین میں سے نکال لیں گے اب ہم پیاز اور ہری مرچ کو مشین میں سے نکال لیں گے اس چیز کا آپ نے ہمیشہ اس میں خیال رکھنا ہے آپ نے کبھی بھی جو ہم نے بیف پہلے جو بریق کیا ہوا ہے مشین میں سے گزارا ہوا ہے اس میں آپ نے اس کو کبھی بھی نہیں نکالنا ہے اس کو ہمیشہ علیہدہ شوپر میں یا علیہدہ چیز میں اس کو نکالنا ہے کیونکہ پیاز میں پانی بہت زیادہ ہوتا ہے اور کباب ٹوٹنے کی اصل وجہ پیاز کا پانی ہوتا ہے جو کہ آپ آگے چل کر دیکھیں گے کہ کیسے میں پیاز میں سے پانی نکالتا ہوں کافی زیادہ اس میں سے پانی نکل جائے گا یہ ہم نے ایک کلو بیف لے لیا جس میں ہم نے 20% فیٹ شامل کیا یہ ہم نے آپ کے سامنے اس کو پسوایا تھا یہ ہم پیاز اور ہری مرچے جو ہم نے پسوایا تھا وہ ہم نے ایک اچھے طریقے سے ان کو کسی بھی یہ ململ کے کپڑے میں ڈال کے اچھے طریقے سے اس کا پانی نچوڑیں گے یہ دیکھ لیں آپ کتنا زیادہ اس کا پانی نکل رہے یہ اگر آپ یہ پانی نہیں نکالیں گے اس کو علیہدہ ہمیشہ چکن کبھی بھی بیف میں اس کے مشین میں سے نہیں نکالتے اس کو علیہدہ ہمیشہ نکال کے رکھتے ہیں اس کو یہ دیکھ لیں ہم نے اچھے طریقے سے اس کو نچوڑ لینا ہے اور پھر نچوڑ کے اس کو پھر اس میں ہم نے شامل کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ پانی نکل چکا ہے اسی طریقے سے ہم سارا پانی نکال لیں گے یہ ہم نے بریگ مشین میں سے جو بیف نکالا ہوا تھا بیف کو بھی کوشش کریں کہ اس کو پہلے دولیں مشین میں گزارنے کے بعد اس کو بات دوبارہ واش نہ کریں یہ ہم نے اب ہم اس میں سارے مسائلیں شامل کریں گے یہ ہم اس میں ایک چمچ نمک شامل کریں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے لے سکتے ہیں یہ میں کرسچی لیں یہ بھی تقریباً ایک چمچ بھر کے شامل کروں گا اس میں یہ زیرا دنیا پوٹر ہے یہ بھی اس میں ایک چمچ جائے گا یہ گرم مسائل ہے یہ اس میں آدھا چمچ جائے گا یہ اچوائن ہے یہ ایک بھٹا چار ایک چمچ کا چوتھا حصہ جائے گی یہ میرے پاس سونڈ پوٹر ہے یہ بھی ہم میں اس میں آدھا چمچ شامل کروں گا یہ میتھرے پوٹر ہے یہ بھی ون فور ٹیبل سپون جائے گا ہم اس میں ڈیڑھ چمچ کے برابر یہ میرے پاس لہسن اترک میں نے پیسا ہوئے یہ اس میں شامل کروں گا پدینہ اور دنیا اس کو اچھے طریقے سے تقریبا دو چمچ کے برابر ایک چمچ پدینہ ایک چمچ دنیا اس کو اچھے طریقے سے ہم چوب کر کے یہ بھی اس کے اندر شامل کریں گے یہ ان کو ہم اکٹھے کر کے اچھے طریقے سے چوب کر لیں گے اس سے بہت شاندار بہت زبردست اس میں خوشبو آئے گی یہ اب ہم اس میں یہ سارے ساری چیزیں شامل کر دیں گے آپ نے اگر تو بریک مشین میں سے کیمہ نکالا ہوگا تو پھر یہ دوسری بار اس میں اس کو مشین میں سے نکالنے کی ضرور نہیں ہوگی اگر آپ کے پاس موٹی مشین ہوگی تو لازمی آپ نے اس کو دو بار مشین میں سے نکلوانا ہے یہ ہمارے کیمہ کی کنڈیشن ہوگئی ہے ابھی مجھے تھوڑا سا موٹا لگ رہا ہے تو اس لئے میں اس کو تھوڑا سا چوپر میں بلینڈ کروں گا یہ آدھا آدھا کر کے ہم اس کو چوپر میں شامل کر لیں گے ایک تو اس کے سارے مسالے اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں گے دوسرا یہ بریگ ہو جائے گا دوسرا یہ دیکھیں کتنی اس کی شاندار شیپ ہو چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشااللہ ہمارے کیمہ کی کنڈیشن ایک ماشااللہ بہت زیادہ سوفٹ اور بہت زبردہ سے ہو چکا ہے میں آپ کو یہ میں اصل ٹپ آپ کو بتا دوں کباب ٹوٹنے کی صرف دو وجہ ہوتی ہیں ایک تو اگر آپ کا پیاز میں پانی ہوگا تو کباب ٹوٹیں گے دوسرے نمبر پہ اگر آپ کا کیمہ موٹا ہوگا تو کباب ٹوٹیں گے یہ جو یہ میرے پاس جو میں نے کباب کا مسالہ ریڈی کی ہے یہ ہم نے اس طرف یہ ہاتھ لگائیں گے پانی اور یہ مسالہ پکڑ کے اس طرح اس کی بول بنائیں گے اس کے بعد ہم اس کو سیخ پہ لگائیں گے یہ میں جو آپ کو تریقہ بتا رہا ہوں اس طریقے سے اگر ایک کوئی بچہ بھی کباب لگائے گا تو کباب کبھی بھی آپ کا نہیں گرے گا یہ دیکھیں خود با خود یہ اتنا سوفٹ اتنا جوسی بنے گا کباب یہ خود با خود یہ دیکھ لیں آگے بڑھتا جا رہا ہے اور یہ کباب کی شیپ میں آتا جا رہا ہے یہ دیکھ لیں یہ پکنے کے بعد کبھی بھی کسی بھی طریقے سے نہیں ٹوٹے گا اور ایک چیز بھی آپ نے اس میں خیال رکھنی ہے آپ نے پیچھے زیادہ حصہ چھوڑنا ہے ورنہ سیخ جہاں سے آپ پکڑیں گے وہ گرم ہو جائے گی کباب ہمیشہ آپ آگے والی سائٹ پہ لگائیں گے ماشاءاللہ ہمارا یہ دیکھیں زبردست کباب ریڈی ہو چکا ہے یہ اس طریقے سے اس کو میں کھڑکاؤں گا بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ لیں اس کو میں ٹیپ کر رہا ہوں کہ یہ اتنی زیادہ اس میں لچک ہے یہ اچھی والی میں فورس ہے اس کو ٹیپ کر رہا ہوں تو یہ ایسے نہیں گر رہا تو پھر یہ کوئلوں پہ جا کے کب گرے گا بالکل بھی یہ گرے گا نہیں اگر کوئی بچہ بھی لگائے گا تو نہیں یہ کباب گریں گے یہ ہمارے کباب ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم ان کو پکائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ہاتھ پہ اس طریقے سے پانی لگائیں گے اور یہ یہ تنا ہم نے کباب لینا ہے کباب ہم اس کا ہم گھولا بنا لیں گے اور اس طریقے سے ہم اس کو کباب کو بنا لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو بس ہم نے بالکل نرم ہاتھوں سے اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے جانا ہے یہ خود با خود لمبا ہوتا جائے گا یہ آپ دیکھیں آپ ریسپی مکمل ہو لو کریں انشاءاللہ کبھی بھی آپ کا کباب نہیں ٹوٹے گا ایک آپ نے ہمیشہ اس بات کا خیال کر رکھنا ہے کہ آپ کے گوشت میں بھی پانی نہ ہو اس حالت میں ہم نے کر کے یہ ہمارا جب یہ بیف رہتی ہو جائے اس کو ہم نے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے تو اور اچھے طریقے سے یہ چپکیں گے یہ آپ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں ان کی کنڈیشن یہ اچھے طریقے سے میں ٹیپ کر رہا ہوں پھر بھی یہ نہیں گر رہے اب ہم ان کو پکائیں گے ہم کوئلوں کو یہ ہم نے چولے پر رکھ دیا ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے جل جائیں پھر آسانی سے یہ چلانے میں ان کو مشکل نہیں ہوگی اور اس کے بعد ہم ان کو بٹھی میں ڈال کے ان کو سلگا لیں گے اور ان کے اوپر کباب بنائیں گے سب سے آسان اور تیز طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ان کو چولے پر رکھ کے گرم کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو پنکھے کے نیچے رکھ دینا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی سپیٹ سے یہ ان میں سے دھوانے کر رہا ہے اور یہ بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گے گرم ہو جائیں گے اور چل جائیں گے کوئلے ہمارے اچھے طریقے سے گرم ہو چکے تھے ان کو ہم نے پھلا کے کبابوں کو ان کے اوپر رکھ دیا ہے اب ہم ان کو ہلکی ہلکی ہوا دیتے ہوئے پکنے دیں گے یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردہ سے ان کو کلر آتا جا رہا ہے ایک طرف سے ان کو کلر آ چکا ہے کتنا خوبصورت بہت ہی شاندار خوش ہو آ رہی ہے اور یہ بلکل بھی نیچے نہیں گر رہے اور ان کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت ہے اسی طرح ہم ان کو سائٹ جینج کرتے ہوئے دیان رکھتے ہوئے پکا لینا یہ بہت جلدی پک جاتے ہیں تو اس کا آپ نے دیان رکھنا ہے کہ یہ نیچے سے جلنا جائے یہ ان میں بلکل تھوڑی سی کسر باقی ہے اور ماشاءاللہ خوبصورت ہمارے کباب ریڈی ہونے والے ہیں یہ جو کباب ہمارا ریڈی ہوتا جائے گا اس کو ہم اتارتے جائیں گے اور گرم ہارٹ پوٹ میں رکھتے جائیں گے تاکہ یہ جلدی تھنڈے نہ ہو اور سیکھوں کو ہم پانی میں ڈروپ کرتے جائیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے تھنڈی ہو جائیں اور دوبارہ ہم ان پہ کباب لگا سکیں اسی طریقے سے ہم کبابوں کو اتارتے جائیں گے یہ کباب کی ویڈیو تھوڑے دن پہلے کی ہے ماشاءاللہ اس دن بھی بہت زبردست اور بہت شاندار کباب میرے بنے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھیں اس کی سوفٹنیس اس کا جوسی بن یہ کتنا شاندار اندر تک یہ پک چکا ہے یہ آپ ٹرائی کریں بڑی عید پہ انشاءاللہ آپ اسے بہت زیادہ بہت زیادہ پسند کریں گے آپ مکمبر ریسپی فولو کریں مجھے کافی زیادہ ان کی فرمایشیں آ رہی تھی کہ کباب کی اصل ریسپی دیں تو آج میں نے آپ کے ساتھ کباب کی اصل ریسپی شیئر کی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اجازت دیجئے اللہ حافظ